موسیقی السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ اسپورٹس آئی سی سی کورڈ ڈرائیو مقابلہ بابا رازم نے ویرات کولی کو ہرا دیا پاکستانی کپتان دنیا کے بہترین کورڈ ریوار بیٹسمن قرار ویرات کولی معمولی مارجن سے دوسرے نمبر پر رہے جو ایروڈ اور کین ویلینسن بھی دور میں شامل رہے پاکستان کرکٹین کے کپتان بابا رازم اور بھارتی کپتان ویرات کولی کا شمار دور حاضر کے ٹاپ بیٹسمنوں میں ہوتا ہے اور دونوں ہی آئی سی سی کی ہر فارمیٹ کی بیٹنگ رینکنگ میں ٹاپ درجوں پر موجود ہیں خاص طور پر بابا رازم محدود ورس کی دونوں فارمیٹ کی بیٹنگ رینکنگ کے ٹاپ فائف درجوں پر موجود ہیں جبکہ وہ آئی سی سی ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں حال ہی میں ٹاپ فائش بیٹسمنوں سے خارج ہوئے ہیں جس کی وجہ دورہ نیوزی لینڈ میں کوئی میچ نہ کھیل پانا تھا بابا رازم اور ورہات کولی کا موازنہ شائقین کرکٹ کے لیے ہمیشہ ہی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب آئی سی سی نے بھی بابا رازم اور ورہات کولی کا موازنہ کیا در حقیقت آئی سی سی نے دنیا کے چار بہترین کورڈ ڈرائور بیٹسمنوں کا موازنہ کرایا اور اس کے لیے ٹوئیٹر پر ہوئیز دس جنریشنز کورڈ ڈرائف کینگ کے نام سے پول کرایا جس میں پاکستانی کپتان بابا رازم اور ورہات کولی کے علاوہ کین ویلیمسن اور انگلینڈ کے جوئے روڈ کو بھی شامل کیا گیا تھا گو کے اس پول میں چار بیٹسمن شامل تھے لیکن اصل مقابلہ بابا رازم اور ورہات کولی کے درمیان ہی تھا اس پول میں مجموعی طور پر دو لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو تر تالیس لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جس میں پاکستانی کپتان بابا رازم چالیس فیصد ووٹ حاصل کر کے ٹاپ بیٹسمن قرار پائے جبکہ بھارتی کپتان ورہات کولی صفر اشارہ صفر ایک فیصد کے مارجن سے دوسرے نمبر پر رہے ان کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا اور پول کی ووٹنگ کے دورانیے کے دوران کبھی بابا رازم اور کبھی ورہات کولی ٹاپ پوزیشن پر ہوتے تھے کین ویلیمسن اور جوئے روٹ نے بالترتیب سات اشارہ ایک اور ایک اشارہ ایک فیصد ووٹ حاصل کیے اس سے قبل دنیا کے بہترین بیٹسمن کے حوالے سے کرائے گئے آئی سی سی کے پول میں کین ویلیمسن پہلے نمبر پر رہے تھے جبکہ بھارتی کپتان ورہات کولی کو دوسرا نمبر ملا تھا واضح رہے کہ اس وقت بھارتی کپتان ورہات کولی انگلینڈ کے خلاف ہوم سریز میں مصروف ہیں تو پاکستانی کپتان بابا رازم سوٹ افریقہ کے خلاف ہوم سریز کھیل رہے ہیں اور دونوں ہی بیٹسمن ان ہوم سریز میں اچھی کارکرتگی دکھا کر اپنی ٹسٹ بیٹنگ رینکنگ بہتر بنا سکتے ہیں بھارتی کپتان ورہات کولی آٹھ سو باسٹھ پوائنٹس کے ساتھ چوتھے درجے پر موجود ہیں جبکہ پاکستانی کپتان بابا رازم سات سو پچپن پوائنٹس کے ساتھ آئی سی سی ٹسٹ بیٹنگ رینکنگ میں ساتھویں درجے پر موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو ہوم سریز کے بعد دونوں کی ٹسٹ بیٹنگ رینکنگ کیا ہوتی ہے پاکستانی کپتان بابا رازم کے لیے ٹا فائف بیٹسمنوں میں واپس آنے کا چیلنگ درپیش ہے جو کہ حالیہ دورہ نیوزرینڈ سے قبل اس پوزیشن پر موجود تھے اور وہ دنیا کے وحد بیٹسمن تھے جو کھیل کے تینوں فارمیٹس کی بیٹنگ رینکنگ کے ٹا فائف درجوں پر موجود تھے